بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے نبایتی دستہ خان میں جو آج چیز بننے جاری ہے ریسپی بننے جاری ہے وہ ہے شاہی ماش کی دار بہت ہی احسان طریقے سے اور سادر طریقے سے اس میں کوئی ملچ مسالے نہیں ڈلتے بلکل سمپر طریقے سے یہ دار بنائی جاتی ہے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ماش کی دار لی ہے اس کو اچھی طرح سے ساف کر کے میں ایک گھنٹے کے لیے بھگو دوں گی جو انہوں نے ابھی ابھی میرے چینل کو جوائن کی ہے ان سے ریکویسٹے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگ تک پہنچ سکے یہ میں نے دار ساف کر لی ہے میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھگو گی یہ میں نے دار کو بھگو دیا ہے یہ ایک گھنٹہ ہو چکے ہے دار کو بھیگے ہو چلیں آگے کا پروسس کرتے ہیں اب ہم دار کو ابالیں گے سب سے پہلے یہ اوپر جتنا بھی جھاگ آیا ہے ہم اس کو پھیک دیں گے یہ ہماری سہت کے لیے نقصان دیتا ہے اس کو کوئی سی بھی ڈال آپ جب پکائیں اوپر سے یہ جھاگ ہو تو آپ پھیک دیا کریں ایک دیئے سپونس میں نمک جائے گا اور ساتھ ہی میں اس میں تھوڑی سی کالی مرچے ڈالوں گی ساتھ آٹھ یہ میں نے ڈال دی ہیں کالی مرچے ایک ٹیویل سپون میں نے اس میں کوکنگ وائل دکار ڈالا ہے اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کریں یہ تھوڑی سی ادھرہ بائی بائی میں نے سلائس کر کے کٹ کر کے ڈالی ہے ہم نے ڈال کو 80% تک گلانا ہے اس کا دانا نہ ٹوٹے یہ دیکھیں دس منٹ میں ڈال گل گئی ہے ہم آگے کا پروسس کرتے ہیں آگے کی تیاری کرتے ہیں یہ چار ٹیویل سپون میں نے کوکنگ وائل کے لیے ہیں اور جب گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ایک بڑے سائز کا پیاس باری باری کٹ کے ڈالوں گی یہ پیاس میں نے ڈالی ہے یہ دال بہت ہی مسیقی بنتی ہے اور بہت کھانے میں بہت مسیقی دیتی ہے اور مجھے بہت پسند ہے یہ دال آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھ ہی میں اس میں ثابت مرچے ڈالوں گی پانچ سے چھے ادھر پیاس جب براؤن ہو جائے گی تو میں اس میں نکال لوں گی پیاس کو اور مرچوں کو یہ پیاس براؤن ہو چکی ہے میں نے نکال لیا یہ دونوں چیزوں کو پیاس کو اور مرچوں کو یہ پانچ چھے لیسن کی کلیاں تھیں جن کو میں نے بائی بائی چاپ کر لیا ہے یہ میں نے آئل میں ڈال دی ہے یہ درائی مرچے تھیں سابو اس کی کٹنگ کر کے ڈالی ہے میں نے مرچوں کی تین سے چار ادھر یہ ایک چمچہ سفیز زیرے کا میں نے ڈالا ہے یہ کالی مرچے ہیں سات سے آٹھ ادھر ان کو میں نے وائل باری کوٹ لیا ہے یہ کڑی پتے ہیں کچھ بارہ سے پندر ادھر یہ تھوڑی سی ادھرک ہے اس کو میں نے کٹ کے ڈالا ہے باری باری اس میں کوئی حلدی مرچ مسالے نہیں ڈالتے بلکچھ سم پر طریقش سادہ سے اب ہمیں اس میں ڈال ڈالیں گے دیکھیں کتنی آسان سی ریسپی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیگی دیتی ہے یہ بھناوہ زیرہ ہے زیرہ پاورڈر ہے بھناوہ یہ میں نے ڈالا ہے ایک چمچہ کچھ ہاری مرچے کٹن کرے کے ڈالی ہیں یہ بلکہ ریڈی ہو چکی ہے ڈال یہ گرہ مسالہ ہے ہافٹی سپون وہ میں نے ڈالا ہے اس میں اوپر سے براؤن پیاز جو ہم نے براؤن کی تھی پیاز کے ساتھ جو میں نے مرچے فرائے کی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ مرچ دال کی ریسپی بھی ضرور پسند آئی ہوگی یہ دال گھی والی چپاتیوں کے ساتھ بہت مزیگی دیتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگبان